اسلام علیکم میں ڈاکٹر احمد تقریباً دس گیارہ مہینے پہلے میں نے اومان کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کی اور میں نے سارا اس کا پروسس بتایا کہ آپ اومان میں کیسے جوب حاصل کر سکتے ہیں اور اس ٹائم اس کے لیے پہلے پرومیٹرک اگزیم تھا پھر وہ پیرسن ویو میں کنورٹ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وائوہ ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ جو جوب آپ کو ملتی تھی وہ ڈریکٹلی آپ جوب حاصل کر سکتے تھے پہلے اس وجہ سے اومان کو پریفر کیا جا رہا تھا اس ٹائم کی اس کو از ای ٹرانزٹ سٹیج یا از ای ٹرانزٹ سٹیج لیا جاتا تھا کہ یہاں پہ آپ آؤ آگے اپنے ایگزیمز دو اور فردر آپ موو کرو جہاں پہ بھی آپ موو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ سپیشلیٹی نہیں کر باتے آپ از ای جنرل پریکٹیشنر آتے ہیں تو اگر جنرل پریکٹیشنر کی ہی بات کریں تو یہاں پہ آکے یہاں پہ از ای جنرل پریکٹیشنر کام کرنا اور باقی یورپ میں اگر آپ بات کرو جیسے آئرلینڈ ہے آسٹریلیا ہے یو ایسے ہے یا یوکے ہے وہاں پہ از ای جنرل پریکٹیشنر یا فردر جو بھی آپ از ای ریجسٹرار یا از ای ٹرینی اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا اب وہ جو ٹائم ڈیوریشن کا فرق تھا یہاں پہ آکے از ای ٹرانزٹ ٹائم یا ٹرانزٹ اس کو پلیس سمجھ کے یہاں پہ آنا اب مناسب ہے یا نہیں ہے آج میں اس پہ بات کروں گا تو اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو آپ کے پانچ یا میکسیمم چھ مہینے یعنی فائیو تو سکس منگس آپ کو لگتے تھے یہاں پہ آکے کام سٹارٹ کرنے میں which has drastically increased اب ایک تو ٹائم پیریڈ آپ کا بہت بڑھ گیا ہے پہلے ہی تو آپ کی بوکنگ جو ہے اگزائم کی پیرسنگیو کی وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتی ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا اس کے علاوہ data flow document verification ہے اس میں ٹائم لگتا ہے یہ دو stages اور اس پہ جو amount آپ کی ہوتی ہے جو پیسے لگتے ہیں وہ تقریباً سیم ہیں وہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ دو لاکھ کے قریب آپ کا دو لاکھ پچیس ہزار تقریباً آپ کا لگ جاتا ہے اس سارے process میں جو کہ پہلے بھی تقریباً اتنا ہی لگتا تھا لیکن ابیشو یہ آ گیا ہے کہ without involvement of an agent agency آپ کو یہاں بھی job اب ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اور agent job سے پیسے مانگتا ہے یا لیتا ہے وہ تقریباً 1200 مانی ریال کے راؤنڈ ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو کچھ پہلے بھی pay کرنا پڑتے ہیں آپ کو تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپیا پہلے pay کرنا پڑتا ہے تو total cost اب اس کی تقریباً آپ کی جو jump کر چکی ہے وہ 12 to 13 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد آگے اگر آپ آپ system کی بات کرتا one of the باقی تو اس میں جو بھی چیزیں ہیں obviously as a general practitioner آپ کام کرتے ہیں state of the art یہاں پہ چیزیں تو ہوتی ہیں clinics آپ کے بہتر ہوتے ہیں but جو clinics ہیں وہ private establishments ہیں usually private لوگ جو ہیں وہ businessmen ہیں وہ اس کو run کرتے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کا direct contact ہوتا ہے with the person with the owner تو آپ کا جو salaries کے issues ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پہ آتے ہیں usually جو ہے وہ salaries یا تو late ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں کبھی آپ کو پوری مل جاتی ہے کبھی آپ کو کم مل جاتی ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ issues ہیں I'm not talking about کہ ہر جگہ پہ یہ issues ہے لیکن پھر بھی کافی جگہ پہ یہ issues ہیں laws بہت اچھے ہیں but obviously it's not always a good idea to fight with the system اور دوسرا آپ جب system کی against جاؤ گئے یا complaint یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہو تو وہ تھوڑا سا اتنا easy نہیں رہتا آپ کی جو comfort of life ہے وہ change ہوتا ہے drastically تو I think یہ ایک بہت بڑا drawback چل رہا ہے پہلے بھی چل رہا تھا تو جو آپ کو salary نظر آتی ہے usually آپ کو وہ نہیں ملتی یا اس سے کم ملتی ہے یا کبھی ایک advantage تھا یہاں آنے کا پہلے کی time آپ کا short duration میں آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں short duration میں آپ job secure کر کے آپ آ جاتے تھے اور یہاں پہ اپنے exam دیکھے usually لوگ یہ plan کرتے تھے کہ further move کرتے تھے ان کے other hand اگر آپ دیکھو اب آپ کا expense بھی بڑھ گیا آپ کا time بھی بڑھ گیا اب آپ کو viva کی date تقریباً 3-4 بھینے لگ جاتے ہیں بعض اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں کہ viva کی date نہیں ملتی so overall اب اس میں job secure کرنے تک process start کرنے تک ایک سال کے قریب لگ جاتا ہے تو وہ جو ایک plus point تھا to get a job early وہ اب تقریباً اس کو آپ ختم سمجھیں اور دوسری بات recruiters کی involvement agencies کی involvement اور ان کے through job ملنا وہ ایک اور edge بن گیا ہے اور third point یہ ہے کہ agencies recruitments اور competition increase ہونے کی وجہ سے جو salaries ہیں وہ ویسے بھی overall low ہو گئی ہیں ایک تو low salaries پہلے کی نسبت اوپر سے ہر منت اس کا ملنا نہ کتنا ملنا کم ملنا زیادہ ملنا وہ کافی ساری چیز تھوڑی سی difficult ہو گئی ہیں لوگوں کے لئے اگر آپ دیکھو ایم سی اگر آپ اپلائی کرتے آئیرش میڈیکل کانسل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ جوپ اپلائی کرتے ہیں آپ ایکسپیرینس موجود ہے آپ کے پاس تو آپ بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جوپ حاصل کرنے کے اور وہاں پہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ویک سیلری ملتی ہے وہاں پہ کسی طرح کا سیلری نہ ملنے کا اس میں کوئی کانسپٹ ہی نہیں اس طرح کے سے آپ سیلری ملتی ہے دو دو ہفتے کے بعد اور آپ کبھی یہ ذہن میں نہیں آتا کہ کم ملے گی یا نہیں ملے گی بلکہ آپ کو اگر آپ کا لگتا ہے جو وہاں میں لگتا ہے تو اس میں آپ سیلری زیادہ ہی ملتی ہے جتنا آپ کا ریٹن ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے اور یہی پروسس آسٹریلیا میں ہے یہی امریک یا آپ کا یکے میں ہے اب اگر آپ بات کریں کہ وہاں پہ ٹائم کتنا لگتا ہے تو میں نے بتایا کہ آئرلینڈ میں آپ کو نوم ہی میں تقریباً آئی ایک سی ایک ٹیویٹ ہونے میں لگتے ہیں اور 3 months فردر لگ سکتا مطلب وہاں پہ بھی تقریباً ایم سی کر کے لوگ بہت کم وہاں پہ جاتے ہیں اگر آپ ایم سی ون کرتے ہیں جس کی کس زیادہ ہوتی ہے تقریباً آپ 14 15 لاکھ اگر پکی اگر پکی پکی دینا ہے ایپک ایسی 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 مرسی پکی کا روٹ ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو پلس پوائنٹ تھا کہ ٹائم دیوریشن کام لگتا ہے اب ٹائم دیوریشن تقریباً سیم ہو گیا ہے وائی وائی کی ڈیٹس بہت لیٹ مل رہی ہیں ان چیزوں کو اگر امان کا پروسس پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو اگر پھر آگے پرسیو کریں اور چھوٹی کنٹری ہے سمال کنٹری ہے تو کمپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیٹس سلوٹ ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں بچیں کہ جو 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 بل سکیں لوگ یہاں سے آگے جاتے ہیں جب سیٹس خالی ہوتی ہیں تو پھر کوئی سلوٹ سترہ سے بنتی رہتی ہے تو وہ ایک اپورچنیٹی رہتی ہے کیونکہ لوگ یہاں سے موو کرتے ہیں فردر تو ابھی لیکن وہی بات ہے کہ ٹائم اگر آپ ٹائم یہاں پہ اتنا لگ رہا ہے پیسے بھی اتنے ہی لگ رہے ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سوچ ہے کہ اس کو اتنا سٹیج لینا ہے تو آپ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں کیونکہ آپ time duration اور آپ کی جو resources to get a job یا economy یا پیسے to get a job وہ تقریب سیم ہاں اگر